بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز تو آج کسی ویڈیو میں جو ورائٹی میں آپ کے لئے لے کی ہیں وہ آپ ٹیم برینڈ کی ہے ورائٹی کا نام ایسٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈیزائن والا سٹف ہے انتہائی خوبصورت انتہائی زبردست قسم کا ڈیزائن ہے اور یہ آپ کو آئے گا سپر ہول سیل ریٹس ٹھیک ہے سات سو پچاس روپے میٹر آئے گا یعنی تین ادار روپے کا یہ سوٹ ہے اس کی جو ورث ہے ویسے پچ پن سو پانچ سزار روپے کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ہول سیل میں آ رہا ہے اور اگر کسی کو پورا سیٹ چاہیے لیک اس میں آٹھ کلر ہیں آٹھ کے آٹھ سوٹ چاہیے تو اس کو جو ہے یہ انتیس سو روپے کا حساب سے ٹھیک ہے یعنی سو روپے کم تو میں ابھی وہ پرائس آپ کو بتا رہا ہوں تین ادار جو ایک دو سوٹ لینے والے ہوتے ہیں بھا یہ مارے ٹھیک ہے تو اس کی پرائس آپ کو بتا دیا سر یہ اتنا خوبصورت ڈیزائن ہے اور گرم سٹف ٹھیک ہے پشاور ہو گیا ہمارا کوہاٹ ہو گیا ہمارا اس طرح کے جو ایریے سوات ہو گیا اور منگورا والی سائٹ تو ادھر یہ سٹف بہت زبردست ہے ٹھیک ہے ان ایریاز کے لیے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گرم سٹف ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے اس کی جو کوالٹی ہے سر بہت زبردست ہے بہت ہائی کوالٹی کا کپڑا اس میں جو کلر ہیں سارے وہ بھی ٹاپ کلاس کے کلر ٹھیک ہے تین ہزار روپے کا آپ کو ملے گا سنگل سوٹ اور ڈائس روپے آپ کو ڈیلیوری پے کرنی ہے اور اگر آپ کو ڈیلیوری نہیں دینی تو بھائی یہ پھر سوٹ ہے پینٹالیس سو روپے کا آپ خرید لیں ریٹیل اس کی پینٹالیس سو پانچ ہزار روپے ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ کیا کریں جب ہم ہول سیل ریٹ دیتے ہیں تو اس میں پھر سو پچاس روپے اکثر بھائی کم بھیج دیتے ہیں تو یار وہ آپ اس طرح نہ کیا کریں کہ جب چلو ریٹیل ہوتی ہے نا اس میں چلو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب ہول سیل آ جاتی ہے نا تو اس میں پھر مسئلہ آتا ہے تو ہم بار بار کہہ نہیں سکتے کیونکہ کچھ دوست ہوتے ہیں پھر کہنا اچھا بھی نہیں لگتا کہ یار پچاس سو روپے کے لیے بندہ دوبارہ سے میسیجز کر رہا ہے کہ پچاس سو بھی بھیج رہا ہے تو کائنلی جس کپڑے کا ہم کہہ دیں کہ بھائی یہ ہول سیل ریٹ میں آ رہا ہے تو اس پہ پھر یہ جو کم ہیں پچاس یا سو روپے یہ آپ کم نہ بھیجا کریں تو یہ سارے کلر میں آپ کو اپن کر کے چیک کروا دیتا ہوں سر کالٹی ہے خاندانی کپڑا ہے جس میرے بھائی کو جتنا سٹاک چاہیے انشاءاللہ آپ کو مل جائے ٹھیک ہے زبردست قسم کی ریگولر آئیٹم ہے ہر سال آتی ہے اور یہ شاید ہماری یوٹیوب پہ فسٹ ویڈیو گئی کیونکہ ہم نے یہ ایسٹر پہلے یوٹیوب پہ نہیں بیجا لیکن یہ ہے کہ یہ ہر سال آتا ہے اور ہر سال اس کی کوالٹی انکریز ہو رہی ہے پچھلے سال اس کی کوالٹی کچھ اور تھی اس سال زبردست ہے اگلے سال ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر آجائے ٹھیک ہے تو یہ زبردست کوالٹی کا ڈیزائن ہے اور بہتر زبردست چیز ہے اس کو جو ہے نا ہر وہ الیٹ کلاس کا بندہ پہن سکتا ہے آرام سے ٹھیک ہے یہ جو سٹف ہے نا آپ سمجھ لیں خاندانی تو ہے اور یہ ویسے ہی امیرانہ ٹائپ کا سٹف لگتا ہے کوئی بندہ پہنے ہوئے پہن کے چلتا ہے نا بندے کو پتا چلتا ہے کہ یار اس نے واقعی کوئی چیز پہنی ہوئی ٹھیک ہے جی ابھی آپ کلر چیک کر لیں ریٹ آپ کو بتا دی یہ سب سے پہلے آپ کلر چیک کر لیں لائٹ براؤن سر کلر ہے بہت زبردست ہے اس کا ڈیزائن آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں یہ چیک کریں اس کا ڈیزائن ٹھیک ہے صحیح خاندانی کپڑا ہے اور وولن ہے ٹھیک ہے وول سٹف ہے یہ وہ والا نہیں ہے لائک پولیسٹر والا یا اس طرح کا نا 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 سر یہ وولن سٹف ہے ٹھیک ہے اور بہت زبردست چیز بنی ہوئی ہے یہ اس کا دیکھ لیں ایک کلر ٹھیک ہے دور اس پہ جیسے جاتا ہوں آپ کو اوریجینل کلر نظر آجائے اس پہ بھی دیکھ لیں یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے اس پہ ملٹی نہیں ہے اس پہ ملٹی دھاگے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ملٹی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے اس پہ ملٹی دھاگے نہیں ہے یہ دیکھ لیں ایک براؤن کلر زبردست سا کلر ہے یہ اس کو بھی قریب سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس پہ بھی تین کلر کے ہیں سر بہت کوالیٹی کا سٹف ہے اور انتہائی کمفرٹیبل سٹف ہے یہ اس کا گری کلر دیکھ لیں زبردست سا اس کو بھی آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ چیک کر لیں یہ چیک کر لیں اگر کسی کو ایک اکمیٹر ایکسٹرا چاہیے تو وہ بھی ہم سے خرید سکتا ہے یہ دیکھ لیں اس کا بھائی آلیب گرین کلر یہ بھی قریب سے دکھاتا ہوں پہلے آپ یہاں سے دیکھ لو اس کو بھائی ان کو درہا سائیڈ پہ اوپن کیا اگر وہ آگے جگہ ہی نہیں بچتی یہ چیک کر لیں زبردست دیکھیں اس کے اس کا جو ڈیزائن ہے نا بہت زبردست ہے یہ دیکھ لیں براؤن کی ایک اور شیڈ آگئی بھائی سیم تو نہیں ہے نہیں سیم نہیں فرق ہے نا فرق ہے وہ شیڈ نمبر تین تھی یہ شیڈ نمبر ہے وہ شیڈ نمبر تین ہے اور یہ شیڈ نمبر چھے ہے یہ شیڈ نمبر چھے ہے زبردست سر اس کا ڈیزائن زبردست ہے اور یہ دیکھیں اس کی فیل بہت زبردست ہے انتہائی کمفرٹیبل سٹف ہے یہ اس کا ایک کلر دیکھ لو یہ قریب سے یہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو اس پہ بھی ملٹی جو تھوڑے سے لائٹ یا میڈیم میڈیم جو شیڈ ہیں اس پہ ملٹی سا ہے جو تھوڑے ڈارک ہیں اس پہ ملٹی سا نہیں ہے اب یہ میڈیم شیڈ ہے اس پہ دیکھتے ہیں قریب سے ٹھیک ہے اس کی جو شیڈ ہیں زبردست ہیں انگلیس شیڈیں ہیں ساری اس پہ بھی ملٹی ہے میڈیم شیڈ ہے تو یہ چیک کریں آٹھ شیڈ ہیں ٹوٹل آپ نے سکرین شایڈ لینا ہے تصویروں سے معذرت ہے یہ دیکھ لیں شیڈ نمبر ون شیڈ نمبر ٹو ٹھیک ہے مہندی گرین یہ براؤن کی شیڈ ہے شیڈ نمبر ٹری یہ بہت زبردست شیڈ ہے بہت زبردست جتنا آپ اس کو یعنی زبردست کہنا چاہیں یہ بہت ڈیسنٹ لگتی ہے پہنے ہوئے یہ دیکھ لیں اس کا گری کلر بلوش گری زبردست ہے یہ اس کا آلیو کلر ہے انتہائی نفیس اس پہ جو ڈیزائننگ ہے ملٹی یہ براؤن کلر ہے شیڈ نمبر ٹھے یہ شیڈ نمبر ساتھ آگیا اس کا زبردست ملٹی ڈیزائن میں ہے یہ بھی اور یہ بھی اس میں جو سب سے بیسٹ کلر مجھے لگے ہیں شیڈ نمبر ون ٹو براؤن کی تو کیا ہی بات ہے بلوش گری آتا جاتا رہتا ہے لیکن یہ بیسٹ کلر ہے یہ کلر چیک کر لیں دوبارہ سے شیڈ نمبر پانچ ہے یہ یہ چھے نمبر ہے یہ ساتھ اور یہ آٹھ ٹھیک ہے جی زبردست ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کو ادھر سے دکھا دوں ایک دفعہ آپ نے سکرین شاٹ اپ لینا ہے شیڈ نمبر ون بھائی ٹھیک ہے آپ کو پوری ڈیٹیل سے میں دکھا رہا ہوں تو پھر آپ نے جو ہے وہ تصویریں نہیں مانگنی شیڈ نمبر دو ٹھیک ہے مہنڈی گرین شیڈ نمبر تین آ گیا زبردست یہ بہت بہت زبردست شیڈ ہے اس لیے اپنی ایک لک رکھتا ہے شیڈ نمبر چار یہ شیڈ نمبر پانچ ہے انتہائی کمفرٹیبل فیبریک ہے یہ چھے نمبر آ گئی ہے ہمارے پاس یہ سات نمبر لائک اس پہ واؤ ڈیزائن ہے یہ بہت زبردست ہے اور فیبریک اس کا بہت آؤٹ کلاس ہے لائک صحیح خاندانی کپڑا ہے اور یہ شیڈ نمبر آٹھ ٹھیک ہے جی پرائس آپ کو بتا دیا تین آزار روپے کا ایک سوٹ ہے ڈیلیوری آپ کو پے کرنی ہے سنگل سوٹ پہ ڈائیسور پہ ڈیلیوری ہے اگر دو سوٹ لیں گے چونکہ یہ ویٹڈ سٹف ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ جس طرح ویٹڈ ہوتے نا دو دو کیجی کے اس طرح کا نہیں ہے لیکن ویٹڈ ہے وولن سٹف ہے ٹھیک ہے اس میں وولن جو دھاگے ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں اور اس میں کوئی شائن یا اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے ڈل سا کپڑا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی جو لکس ہیں یا اس کی جو فینش ہے یا جو اس کی سوفٹنیس ہے کمپلیٹلی زبردست قسم کی کی گئی ہے پرائس آپ کو بتا دیئے چینل پہ نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے جائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ